اسلام علیکم دوست پر امیت کرتا ہوں آپ سب خیارت سے ہوگئے آج کی ویڈیو جو ہے وہ ڈگری اوبجیکشن سے ریلیٹڈ ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ان کی ڈگریز نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ ڈگری پر اوبجیکشن لگ جاتا ہے اور ہمیں یہ چیز پتا بھی نہیں ہوتی یار ہماری ڈگری پر اوبجیکشن اگر زیادہ زیادہ ہو تو یونیورسٹی جو ہے وہ آپ کو ایک اسمس بھیج دیتی ہے کہ آپ کی اتنی فیس ٹیو ہے تو آپ نے فیس بھرنی ہوگی اتنی اب میرے ایک یوٹیبر نئے اور ایک پرسن نے فیس بک پر مجھے ایک ٹیکسٹ کیا ہے کہ ان کو یہ ایشو آ رہا ہے کہ ان کی ڈگری جو ہے نا وہ ابھی تک یونیورسٹی نے ایشو نہیں کی تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گی کہ ڈگری ایشو کیسے ہوتی ہے اور اگر ڈگری ایشو نہ ہو رہی ہو تو ہم اس پرابلم کو کس طریقے سے سالف کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اے آئی ایو یو انفو کو سبکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ کلر میں سبکرائب لکھا رہا ہے آپ نے اس کو سبکرائب کرنا ہے اور ساتھ بلکہ آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولنا ٹھیک ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے جسٹ علامہ کبھل اپنی یونیورسٹی کی ویب سیٹ پر جانا ہے ویب سیٹ پر جانے کے بعد آپ نے موڈ فر کلک کرنا ہے موڈ فر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ڈگری ٹریکنگ سسٹم پر کلک کرنا ہے اب ڈگری ٹریکنگ سسٹم میں دو چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی پریشانی ہونا یہ لنک میں آپ کو ڈسکسپشن میں پروائیڈ کر دوں گا پہلے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ انکمپلیٹ کیا ہوتا ہے انکمپلیٹ کا مطلب ہے کہ اگر تو آپ نے اپنی ڈگری کی ترخواست کے ساتھ آپ نے کوئی بھی ڈاکومنٹ نہیں لگائی تو درخواست آپ کی اپلیکیشن آپ کو گھر واپس بھیج دی جاتی ہے وہ آ جاتا ہے انکمپلیٹ میں اب انکمپلیٹ میں دو چیزیں آ رہی ہیں ایک ہے ریجسٹریشن اور ایک ہے رول نمبر اب یہاں پہ جسٹ آپ اپنا رول نمبر جو لکھیں گے ٹھیک ہے یہ میں نے رول نمبر لکھ دی ہے ٹھیک ہے میں اس کو سرچ کرتا ہوں یہ آپ کے سامنے میں اس کو سرچ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر نو ریکارڈ آ رہا ہے اس بھائی کا ٹھیک ہے میں نے اس کی رول نمبر انٹر کی ہے ٹھیک ہے نو ریکارڈ آ رہا ہے اس کا مطلب اس کی ڈگری تو بننے کیلئے چلی گئی لیکن ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے اب میں نے دوسرے لنک پر کلک کرنے اور ڈگری ٹریکنگ آئی ڈیا رول نمبر یہاں پر ہم نے اس پرسن کا رول نمبر لکھتا ہوں میں اب یہاں پر آپ کے سامنے رول نمبر لکھتا ہوں جیسے میں نے رول نمبر لکھتے انٹر کیا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ اس کا فے کی ڈگری تھی اب اس پہ دو اوبجیکشن لگے ہیں پہلا اوبجیکشن کیا ہے فیز ڈیو ایٹھ انڈرٹ مطلب کہ اس نے آٹھ سو ارپائی کی فیز بھرنی ہے اب اکثر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے یار یہ کونسی فیز ہے ہم سے تو یونیورسٹی ٹھاگ رہی ہے وہ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یونیورسٹی تو ہم سے پیسے لے رہی ہے یہ کس چیز کے پیسے لے رہی ہے تو میں آپ کو یہ چیز سمجھانے کی کوشش کر دوں اور دوسرا اس کا اوبجیکشن ہے کہ اٹسٹڈ کوپی آف میٹرک کہ اس نے ایک تو اپنی جو درخواست بھیجی تھی یونیورسٹی کو شروع میں اس کے ساتھ اس نے ایک تو کوپی نہیں لگائی میٹرک کی اور دوسرا اس نے کیا نہیں لگائی آٹھ سو رفے کا چلان ٹھیک ہے میں نے ان سے بات کی اور ان سے جیسے میری گفتگو ہوئی تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نے چلان پی کرنا ہے تو اس بھائی نے کوشش کی کہ اپنا چلان اب جیسے میں انکپلیٹ سٹیٹس پر آ رہا ہوں اور میں اب ریزن آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ ریزن آپ لوگ دیکھو یہ دیکھو سرجیل تارک کی یہ میں نے ریزلٹ آپ کے سامنے شو کر رہا ہوں یہ دیکھو پہلے ریئے پیئر دوسری ریئے پیئر یہ بھائی وہی چیز ہے کہ آپ نے پہلے پیپر پاس نہیں کیا ریئے پیئر ہو گیا اور آپ آپ نے اس کے بعد جو ہے پیپر پاس کیا تو آپ کو یہ فیس بڑھ جاتی ہے ڈگری کی یعنی کہ آپ نے پیپر پاس نہیں کیا پہلی دفعہ میں دوسری دفعہ آپ نے پیپر دیا اور آپ کا کلیئر ہو گیا تو یہ جو رہی ہے پیئر فیس ہے یہ آپ کو بھرنی پڑتی ہے تو یہی آپ کی تقریباً آٹھ سو روپے ڈیو ہے وہ آپ نے بھرنا ہے ساتھ آپ نے جو ہے نا وہ اس کے ساتھ آپ نے فوٹو کافی لگانی ہے میٹرک کے سیٹیفکیٹ کی یعنی کہ آپ کی میٹرک کے سیٹیفکیٹ میں اکثر لوگ ریزلٹ کارڈ لگا دیتے ہیں ریزلٹ کارڈ کوئی بھی آپ یونیورسٹری کے لیے اپلائے کر رہے ہو نہیں لگا ہوگے پھر سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے کوئی ریزلٹ کارڈ ساتھ اٹیج نہیں کرنا آپ نے ڈگریز اٹیج کرنی ہے ٹھیک ہے اب اس بھائی نے یہ کرنا ہے اسی طرح اگر آپ کا بھی ایشو ہے تو آپ کو میں چلان بھی اس کا دکھا دیتا ہوں now you can see the چلان جو کہ اس نے پیک کیا ہوا ہے اس نے اپنا نام online generate چلان کی میری ویڈیو ہے میں نے اس کے ذریعے اس کا چلان generate کروا ہے اور اس نے 800 ویپریز فیز بھر دیا اب یہ جس یہ چلان کی کوپی ساتھ اپنے میٹرک کی کوپی ٹھیک ہے اپنے میٹرک کی attested کوپی 16 سکیل یا اس سے اباو کی کسی سے بھی آپ گزٹیٹ آفیسر سے attest کروا سکتے ہیں attested کوپی آپ نے وہ یہ تین چیزیں اور دوسرا اس لیٹر کا ایک print out یہ نیچے اس کا یہ دیکھو یہاں پہ print کا button لکھا آ رہا ہے آپ نے اس پہ print کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے save assets کیا ہے اس کو اپنے printer کے ساتھ attest کرو یا save assets کر کے اس کو desktop پہ save کر لو ٹھیک ہے اس کی کوپی اس کی کوپی یہ تین چیزوں کی کوپی آپ نے ڈاک کا پتہ شعبہ امتحانات علامہ اکبالوپنج انورسٹی سیکٹر ایچ ایٹ اسلام آباد اس پہ بھیج دو یا پھر آپ کو یہاں پر بھی address available ہوگا یہ بہتر ہے کہ یہ والا address لکھو کیونکہ یہ زیادہ clear ہے علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی صبح امتحانات بلوک نمبر تین آئی آئی آئین ٹی سیکشن ٹھیک ہے اس کے بعد اسلام آباد اور اوپر بریکٹ میں آپ اپنی ڈگری لکھو گے کہ جیسے مثال کا طور پر آپ کی ڈگری جو ہے وہ ایف اے کی ایف اے جنرل گروپ اور بریکٹ میں اپنا ڈسٹک کہ آپ کا کون سا ڈسٹک ہے یا کون سے ریجن سے آپ بلون کرتے ہو تو وہ آٹومیٹکلی آپ کی ڈگری تک جل لے جائیں گے اگر آپ یہ چیز اٹیچ نہیں کرتے ہو یہ پیج اٹیچ نہیں کرتے ہو یا آپ ویسی یونیورسٹی کے درکانس نے دے رہے ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی آپ جو مرضی کر رہے ہو جس مرضی ریفرنس کے تھرو کر لو یا کچھ بھی کر لو آپ تو بہتر ہے کہ تھرو پروپر چینل آپ چلا کرو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے ہو تو پلیز میرے چینل یا یو یو انفو کو سبکرائب کرنا نہیں بھولو گے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولو گے اور ہر آپ کو کوئی بھی ایشو آتا ہے تو آپ پلیز کمیٹ باکس استعمال کرتے ہوئے مجھے کمیٹ کرو گے میں آپ کی کمیٹس کا ایسی ونیس پاسی بر ریسپانس دوں گا تینکیو زو مچ چیک کر اللہ